ابھی بھائی دیکھو ہائیبریڈ موڈل ایکسپٹ ہو چکا ہے مگر یہاں پر افغانستان پرکٹ ٹیم آ رہی ہے پاکستان افغانستان نے بھی اس بات کی مانگ کی تھی کہ ہمیں ہائیبریڈ موڈل چاہیے لیکن اب کیوں وہ پاکستان آ رہے ہیں یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے حالانکہ پاکستان میں دھنڈورے پیٹے جا رہے ہیں کہ جی افغانستان کی کیا حقات ہے وہ تو پاکستان میں آ رہے ہیں انہوں نے بولا تھا کہ ہمیں نہیں چاہیے لیکن وہ پاکستان میں آ رہے ہیں دھنس کے ٹنگو دیکھو جاہلیت کی انتہا ہوتی ہے میرے پیارے پاکستانیوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں پھر سے ایسی بکلولیا مت کرو کہ بعد میں تم کو پچتانا پڑے بڑی مشکل سے افغانستان مانا ہے پاکستان آنے کے لیے اور بڑی مشکل سے یہ کانٹریکٹ سائن ہوا ہے صرف انڈیا نہیں آ رہا باقی سب دیکھو ابو نہیں آ رہے اس کا مطلب یہ ہے یہ نہیں ہے کہ سارے بچے جاہے وہ بھی نراض ہو کے چلے جائیں گے وہ باپ ہے وہ کر سکتا ہے لیکن یہاں پر افغانستان کے لیے ٹیم آخر کیوں پاکستان آ رہی ہے چیمپیس ٹوفی کے لیے اور وہ آ رہے ہیں یہ بات ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہے میں آپ لوگ ڈیٹیل میں بتاتا ہوں مگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو اور سبسکرائب کرتے ساتھ ہی بیل ایکن دباؤ ہوا کچھ یوں کہ افغانستان کے لیے ٹیم اور جائے شاہ کے بیچ میں جب میٹنگ ہوئی پری میٹنگ ہوئی یعنی کہ جو آئیسٹی کے ہیڈکورٹر میں دیکھتے ہو وہ اور مرویز اشرف وہ پہلے سے مل چکے تھے جائے شاہ سے جائے شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی اور وہاں پر اس بارے میں بات کی گئے ہائیبر مولکیوں پر تو جائے شاہ نے اس کو سمجھایا کہ اگر تم نے پاکستان کو چھوڑ دیا تو یہ برباد ہو جائیں گے یہ کسی کام کے نہیں رہیں گے یہ ویسے ہی برباد ہے ہم تو ویسے نہیں جارے ہمارے ان کے ساتھ پولٹیکل جو ہے وہ پنگے چل رہے ہیں لیکن آپ ایسا نہ کیجئے کیونکہ آپ کے اندرونی تعلقات بہت ہیں کیونکہ آپ لوگ بھی پتھان ہیں اور پاکستان میں بھی پتھان ہیں اگر آپ پاکستان میں نہیں گئے تو پاکستان کے پتھانوں کو برا لگے گا کیونکہ بھائی پاکستان صرف سرائیکیوں کا سندھیوں کا پنجابیوں کا تو ہے نہیں وہ پتھانوں کا بھی اتنا ہی ہے بلوچوں کا بھی اتنا ہی ہے وہ سب کا اتنا ہی ہے تو آپ اپنے پتھانوں کو بولیے کہ تھوڑا غصہ ٹھنڈا رکھیں مجھے پتہ ہے کہ پتھان غصے یہ تیز ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ جائیے پاکستان میں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بچارہ بچہ جو ہے وہ بلکل لا وارس گھوم جائے مطلب اگر سوچو دو کنٹریز بائیکارڈ کرتی ہیں تو پھر تو اوفیشل طور کے اوپر آئیسی جی کے رولز میں ہے یہ اوفیشل طور کے اوپر پھر پاکستان سے پوری کی پوری چیمپنس اوفیش ہین لی جائے گی اگر دو کنٹریز بائیکارڈ کرتی ہیں جبکہ ایک میں تو کیا ہوا ہے انڈیا تو اس لیے یہ جائی شاہ کی مہربانی ہے جب پاکستان میں گھنٹے بیٹھ کر لانتی گھنٹے بیٹھ کر جائی شاہ کو برا بلا کہہ رہے تھے کہ اس نے پولیٹکس کی ہے یہ تو پاکستان کا برا چاہتا ہے اس نے پاکستان کی کریٹکس ساتھ دھوکہ کیا یہ کیا وہ کیا یہ بہت گھٹیا پکواس کر رہے تھے جائی شاہ کے بارے میں لیکن میں ہاتھ جوڑ کے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا جائی شاہ صاحب کو جن میں پاکستان کی کریٹکس کی عزت بچائی ہے افغانستان کے ہاتھوں افغانستان تو لوٹنے کے چکر میں تھا ہماری عزت بڑے اچھے طریقے سے اور ان کا حق بھی بنتا ہے جتنے گھٹیا سٹیٹمنٹ پاکستان کے چیرمن کی طرح سے گئے تھے کہ افغانستان سے آئے لوگ جو ہے یہاں پر ٹیررزم کر رہے ہیں یہ جب بات کی جائی شاہ اپنا موسیر نکوی نے تو پھر افغانستان لوگوں کا غصہ جائز تھا انہوں نے بولا ہم کیوں جا کر کھلیں لیکن جائی شاہ صاحب کی مہربانی ہے کہ افغانستان کو انہوں نے منا لیا کہ آپ لوگ بھی دیکھو ہو تو سکتا ہے پوسیبیلٹی ہے لیکن پھر یہ بیکاری کس کام کے رہیں گے ویسے ہی ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں چیمبر شوفی کے میچز دے دو یہ کر دو وہ کر دو پہلے کہہ رہے تھے ہائیبرڈ ہوگا نہیں ہم بات نہیں کریں گے پھر بعد میں ہائیبرڈ میں مان گیا اب اگر افغانستان نے بھی چھوڑ دیا تو پھر پاکستان تو کہیں گا نہیں بچے گا اور میں بھی ایدہ پاکستان یہ بات مانتا ہوں کہ اگر پاکستان یہاں پر نہ آئے تو سوچو جب دو پڑوسی کنٹریز لیفٹ اینڈ رائٹ والی دو پڑوسی کنٹریز ہی ہمارے ملک میں نہیں آنا چاہی تو پھر پوری دنیا بولے گی سالے جب ان کے پڑوسی نہیں جا رہے تو ہم کیا چنے بیچنے کے لیے جا رہے ہیں ہم بھی نہیں جائیں گے پھر پوری دنیا نے بوئی کورٹ کرنا تھا پھر پاکستان کیا وہ اصل مسئلے پڑھنے تھے دنیا کی سب سے گھٹیا کرکٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہوتی پھر کیونکہ نہ آپ کی پی ایس ایل کھیلنے کے لیے تو آپ کو ویسے بھی انگلینڈ نے منع کر دیا انگلینڈ نے اوفیشل طور کے پر کہا کہ ہمارے پلیئرز صرف اور صرف آئی پی ایل کھیلیں گے ہمارے پلیئرز پی ایس ایل یا دو ٹکی کی مزید کوئی بھی نہیں کھیلیں گے اور یہ بات واقعی میں صحیح ہے اور اس طریقے سے افغانستان کے لڑکے وہ بھی پی ایس ایل سے بائکورٹ کرتے تو انگلینڈ اور افغانستان ہمارے ہاں اور آتا کون ہے بھائی آسٹریلین اور نیوزلینڈ تو ویسے نہیں آتے کوئی ایک آدھ پرانا ریٹائر کرکٹ آگیا تو آگیا اور ویسٹ انڈیز کے کچھ آگیا دو چار نہ انڈیا سے کوئی آتا ہے نہ انگلینڈ سے کوئی آئے گا نہ افغانستان سے کوئی آئے گا بنگلہ دیش سے بھی کوئی نہیں آتا ہے تو پھر ہماری کرکٹ پھی آئے پیل بھی برباد پاکستان کی کرکٹ بھی برباد تو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہو پاکستانیوں موں میں لے لو جائشہ صاحب کا موں اور چمی دو اس کو کہ آپ نے جو پاکستان کے لئے کیا ہے ہم آپ کی بہت زیادہ آبھاری ہیں اور یہ بھکواسات کرنا بند کرو پاکستان کے میڈیا میں جو اس قسم کی باتیں کی جارہے ہیں کہ افغانستان جھگیا پاکستان کے سامنے لٹری یہ کی جارہے ہیں کہ افغانستان جھگیا پاکستان کے سامنے تو افغانستان نے یہ بات پہلی پروف کر دی کہ ہم نہیں جھگتے دنیا میں کوئی بھی جھگے گا کچھ بھی کرے گا مطلب دنیا جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہو جائے کچھ بھی کر لیں ہمیں جو کرنے وہ ہم کر کے رہیں گے کیونکہ اس ٹائم پر انڈیا اور افغانستان کے جتنے اچھے تعلقات ہیں دنیا میں کسی بھوڑ کے نہیں ہیں افغانستان انڈیا کا بھائی بنا ہوا اس ٹائم کے اوپر لٹری میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک پتھان جو ہے وہ کسی کو ایک کو پتھانوں کی زبان بڑی خطرناک ہے وہ کسی کو بھائی بول دے تو پھر زندگی بھر اس کا ساتھ نہیں بات ہے اور وہ کسی کو دشمن بول دے تو ان کی خاندانی دشمنی چلتی ہے میں پرسنلی طور کے بھر بہت سارے پتھانوں کو جانتا ہوں بھائی اور تھوڑی بہت پشتو میرے کو بھی آتی ہے سنگل اللہ خیر دے جوڑے برابر دے سکار کیا مانا دا ٹول افغانستان دیر شاہ مبارک بادشاہ ٹول افغانستان مطلب جو بھی ہے بھائی دیکھو اتنا زیادہ پشتو نہیں بول سکتا اگر بولوں گا تو بہت نکل جائے گی اور اردو سمجھنے والے بولیں گے پتہ نہیں کیا بول رہتا افغانستان کے جتنا لوگ ہیں میں سمجھ گئے ہوں گے پتھان میرے بہت سارے دوست ہیں میں ان کی لینگویج تھوڑی بہت جانتا ہوں اور ان سے ملا ہوں ان کے ساتھ رہتا ہوں تو مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ کتنے جگرے والے لوگ ہیں ان کا دل کتنا بڑا ہے یہ اگر کسی کو بھائی بنائے تو زندگی پر اس کا بھائی رہتا ہے اور یہ انڈیا کو بھائی بنا چکے ہیں اور انڈیا ان کو چھوٹا بھائی بنا چکے ہیں اب پاکستان کی کوئی عزت نہیں ہے یہ تو انڈیا کی مہربانی ہے آئی سی سی کی مہربانی ہے آئی سی سی کے چیئرمن جائے شاہ کی مہربانی ہے کہ اس نے افغانستان کے اوپر تھوڑا بہت رحم دکھایا اور افغانستان کے بولا کہ بھائی آپ کھیل لیجئے پاکستان سے کیونکہ اگر آپ پاکستان سے بوئی کارٹ کرتے تو پوری کی پوری چیمپنس ٹوپ بھی بار لے جانے پڑے ویسے بھی چھبیس سالوں میں پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے تو اس طرح تو نہیں کرو نا پاکستان کو بھی کچھ نہ کچھ کمانے دو دیکھو بنگلہ دیش پاکستان یہ ہمارے ہی نکلے ہوئے ہیں یہ ہمارے ہی کچھ کترے ہیں جو باتروں میں بہہ جانے چاہیے تھے یہ جائشہ صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارے ہی نکلے ہوئے ہیں تو آپ ان کا ساتھ دیجئے ان کی کرکٹ برباد ہو جائے گی اگر آپ نے ان کا ساتھ چھڑا یہ بات واقعی میں صحیح ہے پاکستان کے کرکٹ بہت گندے طریقے سے ایکسپوز ہو جائے گی برباد ہو جائے گی اگر افغانستان نے بھی یہ کیا ہوتا تو اب یہاں پر افغانستان کی ایک اور بڑی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے کہ افغانستان کی جو وہ بائی لیٹرل سیریز بھی کی جا سکتی ہے پاکستان کے ساتھ لیٹرلی بائی لیٹرل سیریز پاکستان کے ساتھ اور لازم جب بائی لیٹرل سیریز ہوئی تھی 2022 میں وہ سیریز افغانستان جیتا تھا یہ ایک نئی نیوز آپ کو بتا رہا ہوں کہ لازم 2022 میں تین ٹی ٹوینٹی آئی میچز کی سیریز ہوئی تھی وہ سارے میچز تھے وہ افغانستان جیتا تھا اور اس کے اندر یہ ہمارے سائم تلے وغیرہ یہ سب شامل تھے پاکستان کی وہ بھی تگڑی ٹیم تھی افغانستان کی بھی تگڑی ٹیم تھی اور سیریز پاکستان کو ٹھوکا تھا اب اگر دوبارہ وہ سیریز کی جاتی ہے تو سوچو پھر افغانستان کی عزت یہاں سے پھر یہاں پر پہنچ جائے گی کیونکہ وہ پھر سے ٹھوکیں گے پاکستان کو وہ پاکستان کو ایک بار پھر سے ہرائیں گے اور پاکستان کے لئے پھر بچرے کی جگہ نہیں ہوگی پھر ہماری تو اب تو کم بیشتی ہو رہی ہے لیکن پھر دنیا میں ہماری سب سے دار بیشتی ہوگی کہ بھائی یہ پاکستانی کیسے دھیٹ قسم کے لوگ ہیں مطلب افغانستان پاکستان میں جا کر ان کو ہر آ رہے اب تک تو انڈیا آج نے یہ کہا تھا کہ ہم یہاں پر نہیں آ رہے تو انڈیا کو آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ان کی چھوٹے بھائی افغانستان آ رہے اور اگر افغانستان اور پاکستان کا کوئی ایک میچ بھی پاکستان کے اندر ہو گیا میری یہ بات لکھ کے رکھ لو کہ افغانستان ٹھوک دے گا پاکستان کو افغانستان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتے کہ وہ چھوڑ دے کیونکہ وہ موقع ڈون رہے ہیں ان کو موقع چاہیے کہ بھائی کس طرح سے یہ پاکستان کے لوگ ہمارے ہتے چڑھیں کسی طرح سے یہ پاکستان کی جو عوام ہے یہ ہمارے ہتے چڑھیں ہم ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں جو آپ نے آپ کو بہت بڑی ٹیم بولتے رہے ہیں کہ ہماری بہت بڑی ٹیم ہے اب میں کرکٹ کا ایک جنرلیسٹ آپ کو صاف طور کے بتا رہا ہوں کہ بھائی ہماری کرکٹ اس ٹائم پر ایسی اس لیول کی نہیں ہے کہ ہم زمبابے سے جیت سکیں کیونکہ ہم زمبابے کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں اور ایک بار نہیں بار بار ایکسپوز ہو رہے ہیں بار بار ہم زمبابے کے سامنے ہار رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر بولتے ہیں کہ ہماری کرکٹ لمبر ون ہے ہماری کرکٹ یہ ہے ہماری کرکٹ وہ ہے بھائی کچھ بھی نہیں ہے ہماری کرکٹ ہماری کریٹ گھنٹے پہ چڑھی ہوئی ہے دنیا تھوکتی ہماری کریٹ کے اوپر لیکن بار بار ہمیں جا کر یہی کہا سکھا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی تعریف کرو مجھے میڈیا پہ آ کر یہ باتیں بہت سارے پاکستانی بولتے ہیں کہ بھائی اپنے پاکستان کی تعریف کرو اپنے پاکستان کی تعریف آپ بے کچھ اچھا کرو گے تو تعریف کریں گے وہ افغانستان والے کر رہے ہیں اچھا تو ان کی تعریف کر رہے ہیں انڈیا والے تو ویسے ہی اچھا کرتے تو ان کی تعریف کرتے ہیں لیکن اب امید کرتا ہوں کہ بھائی کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف جائے گا پاکستان اور یہاں پر تھوڑے بہت آپ کے الو سیکن تھوڑے دور ہوں گے تھوڑا بہت ہم کہا سکتے ہیں کہ بھائی اب پاکستان کے لئے بھی بہتری ہوگی کیا پاکستان جو ہے وہ افغانستان سے دوستی کا ہاتھ کامیاب کر پائے گا نہیں کر پائے گا ٹوپک بڑے اسٹرسٹنگ ہے لیکن میں آپ کو بتا دو افغانستان بھی ان کو سیلیوٹ ہے ان کے سبر کو سیلیوٹ ہے جس طرح کہ سب سے پاکستان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور بولا کہ چلو ٹھیک ہے یار ہم بھی کھیل لیتے ہیں آخر چھوٹے بھائی لوگ ہیں ہمارے پاکستان والے سب چیتوں کے بارے میں ڈیٹیل میں مزید بھی بات کریں گے فیلال ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو اور سبسکرائب کرتے ہی بھی لیکن دباؤ میرے نام ہے دیانہ تری میرے تینکلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ and love you ہو گیا